بینجمن نیتن یاہو کا اسرائیل کے وزیر آزم کے طور پر بارہ سالہ دور اتوار کے روز ختم ہوا جب پارلیمنٹ نے قوم پرس نفتالی بینٹ کی سربراہی میں ایک نئی حکومت کی منظوری دی خمیشیم بتشاہ نگید اخاد توڈا توڈا اس بے اختلاف میں شامل اپنی نسل کے سب سے زیادہ طاقتور اسرائیلی سیاستدان اکتر سالہ نیتن یاہو نے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی اقتدار میں واپس آ جائیں گے پارلیمنٹ نے اپنی نئی انتظامیہ پر انسٹھ ساٹھ کی اکثریت سے اعتماد کا ووٹ دیا سابق وزیر دفاع انتالیس سالہ بینٹ نے ووٹ کے فوراں بعد ہی حلف اٹھانا تھا اسرائیل کی تاریخ میں پہلی بار ایک ایسی جماع شامل ہے جو اس کی اکیس فیصد عرب اقلیت کی نماندگی کرتی ہے نیتن یاہو اسرائیل کے سب سے طویل عرصے تک وزیر آزم رہے سن انیس سو چھانوے سے انیس سو نینیانوے کے دوران پہلی مدت کے بعد دو ہزار نو کے بعد سے وزیر آزم رہے تھے اتحادی معاہدے کے تحت بینٹ کی جگہ ستاون سالہ یار لیپرڈ دو ہزار تئیس میں وزیر آزم بنائے جائیں گے فلسطینی عوام اس تبدیلی سے ناخوش ہے اور یہ پیش گوئی کرتے ہیں کہ بینٹ نیتن یاہو جیسے ایجنڈے پر عمل پیرا ہوں گے موسیقی